ایک بہن نے سوال پوچھا ہے جن عورتوں کے رحم کا مسئلہ ہو اس میں سوزش ہو یا رحم کا اُلڑ جانا یا رحم میں ورم ہو یا رحم میں رسولیاں ہو آپ نے اس کے لئے جو نسخہ بتایا کل بنجی میتی دانا یہ ایک چیز ہے یا الگ الگ خواتین کے جتنے مسائل ہیں واللہ میں تو یہ کہتا ہوں انسانوں کے جتنے مسائل ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشارت فرمایا کل بنجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور واللہ میں اپنے ہر مریض کو یہ بتاتا ہوں سو گرام کل بنجی لو سو گرام میتی دانا لو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کو برابر مکس کر لو میتی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینے یہ جو اچار میں ڈلتے ہیں یہ میتھرے ہیں میتھی کے بیج امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے میتی دانا کے بارے میں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وضع خریدیں میرے محترم بھائیوں ایک کل بنجی اور ایک میتی دانا کوئی بیماری ہے آپ کو چاہے خواتین کو کوئی بیماری ہے چاہے مردوں کو کوئی بیماری ہے واللہ یہ کینسر کا علاج ہے یہ شگر کا علاج ہے یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے یہ کولیسٹرول کا علاج ہے یہ ٹرائگلیسرائیڈ کا علاج ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ کا علاج ہے یہ کینسر کا علاج ہے آپ کے جوڑوں کے درد کا علاج ہے واللہ کوئی بیماری ہے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو اس کو مکس کر لو برابر مقدار میں رات کو چار گلاس پانی لو مٹی کی ہانڈی میں تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو جس کو شگر ہے نا وہ تین مہینے لگاتار نوے دن اس کو پیئے چار گلاس پانی لو اس میں تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو تین بڑے سائز تو اس میں نیبوں نہیں چھوڑو اور اس کو اتنا عبالو کہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائے اور جس کو شگر نہیں ہے وہ اس میں تین چمچ گھڑ بھی ملا سکتا ہے اور اس کو مٹی کے جگ میں ڈال دو تاکہ ساری رات مٹی کا برتن اس کی ساری گرم تحصیل کو اپنے اندر جذب کر لے صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی چھانو اس میں آدھی چائے کی جمل زیتون کا تیل ملاو اور اس نیت سے ملاو کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی اس کو پیو بھی اس کی مالش بھی کرو یہ مقدس درخت کا تیل ہے یہ تیل ڈال کے میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس صبح پیو ایک دوپہر پیو ایک شام پیو یہ بہترین علاج ہے